آپ سب نے ہمیں بتایا کہ جو کازی فائزیسا کی جو ڈیسیجن ہے جو ان کے کوٹ میں ہوئی ہے وہ جو فیصلہ عمران خان کل مسکراتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ تو ہونا ہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کازی فائزیسا گینگ آف تھری ایکسٹینشن مافیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری جو سکرپٹ لکھی ہوئی ہے وہ تو لگتا ہے کہ ہم سارے سب کو پتہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ کازی فائزیسا کو ایکسٹینشن دینی ہے کازی فائزیسا کو جب ایکسٹینشن مل جائے گی اس نے تحفظ دینا ہے سکندر راجہ کو کیا نام اس کا میں ہر دفعہ بھول جاتے کیا سکندر سلطان کو سکندر سلطان کو آرٹیکل سکس سے کون بچائے گا کازی فائزیسا سکندر سلطان کے اوپر آرٹیکل سکس کیوں لگنا چاہیے کیونکہ آپ سب کا چوری شدہ ووٹ جن لوگوں نے چوری کیا فارم 47 سے سکندر سلطان نے ان کو تحفظ نہیں دینا اور کازی فائزیسا نے اور کس کو تحفظ دینا ہے جن کے پاس آپ کا ووٹ ہے جو امران خان کہتے ہیں ان کو پی ڈی ایم این آر او ٹو ان کے ان کے پاس چوری کا ووٹ بھی ہے ان کے پاس چوری کے پیسے بھی ہیں تو یہ جو سارا ایک کلیکشن ہے آپ سب کو نظر آ رہے آپ کی امران خان نے آج کہا کہ انہوں نے پہلے آپ سے آپ کی جمہوریت چوری کی ہے اب یہ آپ سے آپ کا رول آف لاؤ بھی چوری کر دیں گے تو اگر آپ لوگوں نے اب نہ کھڑے ہوئے اپنے آزادی کے لیے اور قربانی دینی پڑے گی انہوں نے پھر سے کہا ہے یہ وقت ہے قربانی کا اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے آپ چونٹیوں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح اس ملک میں رہیں گے جو پہلے بھی آپ رہ رہے تھے لیکن اب آپ کی حالات پہلے سے بھی بتر ہو جائیں گے کیونکہ جب انسان اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا اس کی یہی حالت ہوتی ہے یہ نہیں کہ اوپر سے ظلم ہو رہا ہے ہوتا یہ کہ نیچے سے ظلم ہونے دیتے ہیں تو آپ نے اگر یہ ظلم قبول کرنے اپنا حق نہیں مانگنا پھر آپ اپنی مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں اب کل کا اتجاج اسلام آباد میں ہم سب اس میں شامل ہوں گے میں ہم پھر سے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے کیونکہ انہی کے مستقبل کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اگر یہ ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں عمران خان کہتے ہیں جیل بھر دو اور فکر نہ کریں ابھی جیلیں بھری جا رہی ہیں ابھی ہم وہاں کھڑے تھے اس وقت ہمارے یہاں لوگ آئے ہوئے یہاں ایک ہزار کارکن اٹھائے گئے ایک ہزار آپ کے پاس جیل میں گجائش نہیں ہے جتنے ہم لوگ ہیں جو جانے کو تیار ہیں جیلوں میں کتنے لوگوں کو بھریں گے پورا پاکستان آپ جیلوں میں بھر دیں ہم تیار ہیں ایک ہزار غریبوں کو آپ نے جا کر اب اندر بھر ہے کوئی بات نہیں باقی ہم سارے بھی کل موجود ہوں گے کل اسلام آباد سے بھی آپ اٹھا لیں ہم سب کو لیکن ہمارا آئینی حق ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں بھی آئین نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ بننا چاہا رہا ہے جہاں پہ وہ ہمارے آئین کی دھجیاں دھیڑ دے قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں ہمارا آئین نہیں ہے ہمارا آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہمارا پورا حق ہے ہمارا پاکستانیوں کا کہ ہم پر امن اتجاج کر سکتے ہیں اگر یہ ہمارے پر ربر کی گولیاں چلائیں گے جو انہوں نے پنڈی میں کی ہے جو انہوں نے کل فیصلہ بات اور میاں والی اور بہاورپن میں کی ہے انہوں نے ربر بلٹس چلاتے ہیں لوگوں کو بہت زخمی کیا ہے انہوں نے لوگوں کے آنکھیں ضائع کی ہیں لوگوں کے ناک پھٹے ہیں لیکن وہ بچے پھر واپس سڑکوں پہ تھے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جنگ ان کے اپنے مستقبل کی اور یہ آپ جنگ کس چیز کے لیے لڑنا ہے یہ کبھی نہ بھولیں آپ رول آف لوگ کے لیے لڑنا ہے آپ اپنی جمہوریت کے لیے لڑنا ہے آپ پاکستانیوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور ہم اگر اس میں سے بچ جاتے ہیں تو غازی اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ قربانی قبول ہوئے گی تو ہم انشاءاللہ شہادت بھی قبول کریں گے مہربانی شکریہ دیکھیں امران خان تو اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہیں جو ڈی چوک ہے وہ ہمارا سب کا ہماری ہمارا سب کا یہ حق بنتا ہے ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے آزادی کے لیے کھڑے ہوں اور یہ ہمیں آئین اس کا تحفظ دیتا ہے تو ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ ٹی وی پہ آ کے جو مرضی کہہ دیں اب یہ تحریک چل چکی ہے اور یہ تحریک اب نہیں رکے کی انشاءاللہ 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 امران خان نے کہا ہے کہ کل وہ علی امین گھنڈہ پور ڈی چوک آئیں گے پور امن اتجاج کے لیے انشاءاللہ 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 علیبہ صاحبہ لازمتے ہیں کہ لازمتے ہیں تو آپ لوگ نہیں آ سکے اسلامباد کی حدود میں اب کی بار کیا حکمت اعملی ہوگی کب کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی لیاکت بات میں آپ لوگ راستے سے پنڈی میری بات سنیں پنڈی میں ہم سارے ساڑھے ناو بجے تک وہ موجود تھے وہ انہوں نے اس لیے فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ اس وقت ان کو ڈر تھا کہ یہاں پہ کوئی گولیاں چل رہی ہیں وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے لائی فائر کر رہے تھے برہان پہ تو اس لیے میرے خیال میں اگر وہی سیچویشن ہوتی ہے میرے خیال میں کرنے والوں کو سوچنا پڑے گا کنٹینرز بہت زیادہ لگے تھے اس بار بھی کنٹینرز لگے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ زیادہ روپیں گے راستہ تو کیسے پھر آگیاں گے میری بات سنیں ہر طریقہ وہاں سائیڈوں سے نکل سکتے ہیں ہم بہت طریقے وہاں پہ نکلنے لگے اس کی نہ فکر کریں ہم اپنے جہاں پہنچنا ہوگا ہم ہر حربہ استعمال کر کے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ